میری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس بیل آئیکن کو دبائیے تو کیسے ہیں آپ آج کی ویڈیوز پیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جن کی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز ہیں یا چہرے پر بہت زیادہ دل یا چھائیاں وغیرہ ہیں اور وہ میک اپ یا بی بی کریم سے بھی چھوپ نہیں پاتی ہمارے پاس جہاں کچھ کنسیلر موجود ہیں کچھ لیکوڈ فارم میں ہیں اور کچھ سٹکس ہیں کنسیلر کے لیے کمپنی میٹر نہیں کرتی بلکہ اس کا شیئر میٹر کرتا ہے کہ آپ کی سکین ٹون سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں کیونکہ اگر آپ اس کا صحیح شیئر منتخب کر لیتے ہیں تو اس کے رزرز شاندار ہوں گے کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں تو اس ویڈیو میں ہم دیں گے کنسیلر کے اچھے یوز کی معلومات اور اس کو اپلائی کرتے وقت سب سے اہم مرحلہ کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ویورز میں ہوں میونہ مسلمہ اور آپ کو اپنے چینل میں ایک بار پھر سے ویلکم کہتی ہوں آج کا ٹاپک انتہائی مشکل ٹاپک ہے لیکن سب سے آسان بھی یہی ہے وہ کیسے میں بتاتی ہوں کہ اگر آپ میکپ سے پہلے کنسیلر کے ذریعے کلر کوریکشن کے چکر میں پڑ گئے تو کنسیلر کا یوز آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ کلر کوریکشن کے لیے آپ کو مختلف کلر کے کنسیلر چاہیے ہوں گے جیسے گرین، وائٹ، پنک، ڈارک، ڈراؤن وغیرہ اور اگر آپ اپنے چہرے کے ڈارک سپورٹس، ایکنی سپورٹس یا کوئی اور نشانہ چھپانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے قدرے آسان ہوگا کیونکہ آپ کو صرف کاسمیٹک کی شوپ پر جانا ہے اور ان سے کہیں کہ مختلف ٹونز کے کنسیلر دکھا دیں اب کنسیلر کو کھولیں اور اپنے ہاتھ یا چہرے پر یا کسی بھی جگہ پر لگا کر اپنی سکن ٹونز سے میچ کر لیں اٹھ ڈیپینڈز کہ آپ کس فوم میں لیتے ہیں اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی سکن زیادہ آلی ہے اور پسینہ زیادہ آتا ہے تو کوشش کریں کہ لیکوڈ کنسیلر یوز نہ کریں سٹیک یا کریمی فوم یوز کریں اگر پھر بھی پرابلم ہو تو اسے بلینڈ کرتے وقت فیس پاورڈر سے بلینڈ کر لیں اور اگر سکن ڈرائے ہے تو لیکوڈ فوم ہی یوز کریں اگر لیکوڈ نہ ملے تو سٹیک یا کریمی فوم یوز کر لیں اور ساتھ میں فیس آل لگا کر بلینڈ کریں بلینڈ کرنا ہی سب سے اہم رہلا ہوتا ہے اگر آپ اچھی طرح بلینڈ نہیں کرتی تو میک اپ کا برا تاثر پیدا ہوگا بلینڈ کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز جو استعمال کی جاتی ہے وہ ہے بیوٹی بلینڈر خاص قسم کے فوم کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس کی شیف بھی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ پکڑنے میں بھی آسانی ہو اور آنکھوں کے کونوں تک ایزیلی چلا جاتا ہے تو لیڈیز اگر یہ نہ ہو تو صاف انگلیوں سے بھی بلینڈ کر سکتی ہیں آنکھوں کے نیچے خاص طور پر لائٹ ٹون کے کنسیلر کا انتخاب کریں کیونکہ ڈارک سرکلز کو چھپانے کے بعد اس ایریا کو زیادہ ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ باقی فیس پر اپنی سکین ٹون کے مطابق ہی سیلیکٹ کریں مزید اگر اس کی بھی بارکی میں چاہیں تو نوز ایریا، چک بون ایریا اور جا لائن کو پرومننٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ڈارک ٹون سیلیکٹ کر سکتی ہیں اس کے بعد فونڈیشن جسے آپ بیس کہتے ہیں یا بی بی کریم اپلائی کر سکتے ہیں بی بی کریم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کار پر کلک کریں یا میرے چینل کا وزر کریں لیچے ویورز امید ہے یہ شورٹ سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کے لائک بٹن پر کنسیلر لگانا مت بھولیے سبسکرائب کے اس سٹیٹ بٹن پر کلک کر کے اس تلیقوں پر چاہیے ملتے ہیں کوئر نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ